کپ میں کرکٹ وار پاکستان اور بھارت ہیں بلکل تھیار اور قومی شہینوں کی اونچی اڑان اور بڑے ہی تگڑے ہیں ان کے پاس ہتھیار اور وہ ایک دو تین چار نہیں بلکہ بے شمار وہ کیا کیا ہیں ہماری اس ریپورٹ میں دیکھئے اس ایشیا کپ کے اندر پاکستان کو نفسیاتی برتری حاصل ہے نمبر ون رینکنگے میں ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں نمبر ٹو کپتان بابر آزم وہ بھی نمبر ون ہے ٹاپ پوزیشن پر ہیں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے بلکہ خود بھارتی ان کے گن گا رہے ہیں انہیں خطرے کی گھنٹی اور جو ہے وہ بگل کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کون امام الحق ہیں جو نفس سنچری سے کم نہیں کھڑے ہوتے سنچری بھی کرنا جانتے ہیں پھر اس کے بعد بولرز کی اگر آپ لے لیں تعداد تو بولر بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں شاہین افریدی کو کون رکے گا کون اس کو کھیلے گا پہلا سپل کون کھیلے گا کیا کپتان رہت شرما اس کو دیکھ سکیں گے یا پھر ممکنہ طور پر شبن گل وہ اس کا سامنا کر سکیں گے یہاں پر تو ورات کولی بھی جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکے تھے تگڑے نہیں تھے اس وجہ سے اب اگر ٹاپ آرڈر یوں لڑ کھڑا گیا تو پھر پیچھے آنے والے وہ ایئر ہوں شرس ایئر ہوں یا پھر پہاردک پانڈیاں وہ ٹک کر جم کر نہیں کھیل سکتے پھر ٹیل اینڈر اور پھر ویڈر آرڈر اس کے تو پھر باجے بچ جائیں گے اس کے بعد کون ہے ہارس رووف ہے ہارس رووف اپنی تکھی گینوں سے اپنے دھار اور رفتار سے وہ توتے اڑا دیں گے اور نصیم شاہ کے کیا ہی کہنے نصیم شاہ اپنے سوئنگ بالنگ کے ساتھ اور اس پیس کے ساتھ ورائٹی کے ساتھ وہ پھر ٹکنے نہیں دیں گے اسی لیے تو پاکستان ٹیم نے اپنی الیون کا اعلان کر دیا ہے یہ کانفیڈنس ہے یہ ایک مرال ہائی کی بات ہے کیوں تی میدانوں کے اوپر سری لنکا کے یہاں پر افغانستان جیسی خطرناک ٹیم کو تین صفر سے ابھی ہرایا ہے اسی لیے جو ہے وہ اڑان اونچی بھرنے کے لیے تیار ہے آپ کی کیا رائے